حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقہ سے پینہ زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سہراب کرنے والا ہے میرے محترم دوستو صحیحین میں حضرت ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نہائن یتنفس فی الانائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے اس لئے برطن کو مو سے ہٹائے بغیر برطن میں ہی سانس لینا ممنوع ہے ہاں تین مرتبہ سانس لینا سنت ہے مگر ہر سانس کے وقت برطن کو مو سے ہٹانا چاہیے اس طرح تین سانس لے کر پینا خوشہزم اور زیادہ سہراب کرنے والا ہے میدہ پر بوجھ بھی نہیں پڑتا بلکہ اسے فرحت و انبیسات حاصل ہوتا ہے پیاس رفع ہوتی ہے طبیعت پر خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے اور انسان خوب سے عراب ہوتا ہے حدیث شریف میں یہ وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی پیتے تھے اور جب برطن کو مو مبارک کے قریب فرماتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب برطن کو مو سے دور کرتے تو الحمدللہ پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تین مرتبہ ہی فرمایا کرتے تھے میرے محترم دوستو برطن میں سانس لینے کی کیا مضررتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اگر مو برطن کے ساتھ لگائے رکھے اور برطن میں سانس لیتا رہے تو ناک کی علائش اور رشاش کا پانی کے برطن میں گرنے کا امکان ہے جس سے طبعی تنفر پیدا ہوتا ہے ویسے بھی جو سانس نکالی جاتی ہے وہ اندر کے ہر قسم کے جراسیم سے ملوث ہوتی ہے اس لئے برطن کے اندر سانس لینے سے اجتناب کیا جائے میرے محترم دوستو ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانس سے پینے کو منع فرمایا اور فرمایا یہ شیطان کا پینہ ہے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے مرسلن نکل فرمائی ہے میرے عزیزو علماء اور عطباء نے ایک ہی سانس میں پینے کی بہت سی مذرتیں لکھی ہیں بالخصوص زوفِ آساب کا سبب بتایا ہے نیز میدہ اور جگر کے لئے بھی مذرت کا سبب ہے اور مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ جب تم پانی پیو تو چوس کر اور سانس نکال کر پیو اور ایک ہی سانس میں نہ پیا کرو کیونکہ یہ بعض اوقات درد جگر پیدا کرتا ہے میرے محترم دوستو آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہے سواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو مفتی محمد افضل اف اللہ اللہ علیہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِسِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَعَنْهُمْ عَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ کَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا اِذَا شَرِبَ وَيَقُولُهُ وَأَمْرَءُ وَأَرْوَى